موسیقی نمشکر دوستوں میں ریشنوی سواغت کرتی ہوں آپ سبھی کا فاسٹ انڈیا نیوز ون میں آئیے دیکھتے ہیں آج کی کچھ مکھے خبریں ایودھیا میں لوگ جان کے دوران سب سے برا حال پرشو پکشیوں اور بندروں کا ہے ایودھیا کی سنت میں بڑی سنکھیا میں موجود بندروں اور گوونش کو لے کر چنتے تھے رام نگری میں بندروں کی سنکھیا عادق کے عطیہ دکھیں ان کا بھوجن ایودھیا پہنچنے والے شدھالوں پر نیر بھر رہتا ہے لوگ ڈاؤن کی چلتے رام نگری میں مندروں اور بازاروں کو بند ہوئے کئی دن بیٹھ چکے ہیں ایسے میں اب ویسٹ کے روپ میں ان کو ملنے والا بھوجن بالکل نہیں اپلبد ہو رہا ہے عام طور پر ایودھیا کے بندر شدھالوں سے بھی جھینہ جھپٹی کرتی نظر آتے ہیں لیکن اب کسی بھی طریقے سے انہیں پیٹھ بھرنے کے لیے کوئی وکلپ نہیں مل رہا ایسے میں رام نگری کے اسپطالوں میں بندروں کی کاٹنے کی ماملے بڑھ رہی ہیں جو اس اور اشارہ کر رہے ہیں کہ اب یہ ہے بندر بھوک کے چلتے ہنسک ہو چکے ہیں کھانے کی تلاش میں بندر اب آواز سے چھتروں میں مکانوں کی چھتوں پر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں کر رہے ہیں حالانکہ بندروں کے کاٹنے کے معاملے میں لوگ ڈاؤن کا کیا رول ہے یہ چکت سک کہنے سے ہچک رہے ہیں اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ موجودہ استطیق میں ایودھیا کے بندروں کو بھوجن نہیں مل رہا ہے جس کے چلتے بندروں کے کاٹنے کے معاملوں میں وردی ہوئی ہے شاشن اور پرشاشن سے بندروں اور گوونش کو بھوک مٹانے کی پرابند کرنے کا نروت کیا گیا تھا ایودھیا میں رام لیلا کے مکھی پجاری اور انہی کئی سنت بندروں کو کیلے کھلاتے نظر آ رہے ہیں لیکن لگاتارہ بندی کے چلتے سمیسیاں بڑھتے جا رہے ہیں بھاری سنکھیاں میں بندروں کے لیے بھوجن اپلبد نہیں ہو پا رہا ہے جس کے چلتے سنت سمات چندت ہے ایودھیا سے اشونی سونکر کی ریپورٹ لاغ ڈاؤن کے درمیان لوگوں کی آواز آئی کم ہو گئی مریضوں کی آواز آئی کم ہو گئی اوپی ڈی بند ہو گئی ہے جسے چکسالے میں جتنی جویڑ ہوا کرتے کی لگوگنا کے برابر ہیں اس کے قرارے سے ارجہ پریشت میں رہنے والے بندروں کو وہ دن سے ہم اگر یہ اکلت نہیں ہو پا رہی ہے وہ خان نہیں پا رہے ہیں اس وجہ سے کوڑے ہنسکت ہیں ضرور اے ایر بی کی انجیکشن کو لگ کر دیکھا جائے تو کتنی سنکھیاں ہیں ڈیلی آ رہی ہیں ہم پر کل کلوز کرنے سمجھے تر لگوگ انٹی سینجکسن لگے تھے نئے مریضوں کو